اعراض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام اکفقہ یوٹیوب چینل کے اندر تمام ویورز کو خوش شامدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے دوستوں کی خدمت میں اسلامی ماں بہنوں بیٹیوں کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ کریم عالم اسلام کے بھی خیر فرمائے اور اللہ کریم ہماری دینی دنیاوی پریشانیاں مصیبتیں تکلیفیں دور فرمائے آج ہے پانچ شوال کی تاریخ بہت ہی عظمتوں والا بزرگی والا دن اور ہے بھی جمرات کا دن تو یہ وظیفہ جو قرآنی عمل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کی جو جائز حاجات ہیں ان کی تکمیل فرمائیں گے اللہ کریم آپ کے تمام دینی دنیاوی جو کام ہیں ان کے اندر خیر و برکت کا نزول فرمائیں گے اس قرآنی وجدانی عمل سے آپ کی تمام جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی خود بخود اللہ کریم کے کرم سے مصطفیٰ جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظرِ علیہ سے حالوں میں قرآن مجید فرقان حمید ایک عظیم کتاب ہے اور اس کی عظمت کا راز اس کے فیوز و برکات اور انوار و تجلیات ہیں قرآن مجید پوری انسانیت کے لئے اللہ تعالی کا ایک بہت بڑا انعام ہے اس کا اصل حق تو یہ ہے کہ اسے سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے لیکن اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے نوازنے کا ایک ذریعہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت قرار دیا لیکن بعض لوگ ندانی سے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھے بغیر پڑھنے سے کیا حاصل ایسا کہنے میں کوئی صداقت نہیں ہے اللہ تعالی کی کتاب کو بھی انسانوں کی کتاب پر قیاس کرتے ہیں جبکہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اس کی تعلیمات تو دنیا اور آخرت کی فلح کی عامل ہے قرآن پاک کا ایک ایک لفظ نور ہے اور اس کا ہر لفظ سرچشمہ و ہدایت ہے اس کے اندر انسان کے لیے بھلائی ہے انسان کے لیے شفاہ ہے انسان کے لیے بہت بڑی بخشش کا ذریعہ ہے تلاوت قرآن مجید ایک افضل عبادت ہے اور ہمیں ہدایت اور رہنمائی حاصل ہوتی ہے یہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ اللہ کا بندہ اس کے دربار میں بیٹھا ہو اس کی باتوں کو اپنی زبان سے دورہ رہا ہو اور اس کا آقا اسے سن رہا ہے اور سن کر اس کے پڑھنے کا عجر و ثواب رحمت برکت اور بخشش کے صورت میں عطا کر رہا ہے ہمارے اسلاف کے اکثر آئمہ صوفیاء علمائی کرام اور بزرگان دین میں سے بے شمار لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ کا قرب اور ولایت تلاوت قرآن سے ملی ہے کیونکہ تلاوت قرآن ایک محبوب عمل ہے اس لیے کہ اس کی تلاوت کرنے والا بھی محبوب بن جاتا ہے جو اللہ کا محبوب بن گیا پھر اسے کیا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادتوں میں افضل عبادت تلاوت قرآن ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب کا ایک عرف پڑے تو اس کو نیکی اس کو ایک نیکی ملے گی اور یہ ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر ہیں فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ عرف لام میم یہ ایک عرف ہے بلکہ عرف ایک لام اور میم یہ الگ الگ حروف ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص صرف الگ لام میم کی تلاوت کرے تو پھر بھی اس کے عمال نامے میں تیس نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے الگ لام میم ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی کوئی نہیں جانتا کیونکہ یہ حروف مقتعات میں سے ہے جو متشابعات میں داخل ہے اور ان کے معنی کوئی نہیں جانتا حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان حروف کی مثال جو ہے وہ دے کر یہ بھی واضح کر دیا کہ تلاوت قرآن کا یہ ثواب مانا سمجھنے پر محقوف نہیں بلکہ بے سمجھے تلاوت پر بھی ثواب ملتا ہے تو ویور قرآن مجید فرقان حمید میرے لئے اور آپ کے لئے ایک بہت ہی ہدایت ہے تو اتنی میں نے ابتداع میں چار پانچ منٹ جو ہے اس وجہ سے آپ کے سامنے بیان کیے تاکہ ایک تو وظیفہ جو ہے اس کی قدر و منذرت جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے دوسرا کہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لئے صرف دنیا اکٹھی کرنے کے لئے نہیں بلکہ ہمیں اپنی آخرت کو بھی سوارنے کے لئے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا چاہیے اور اس پر عمل درامت کر کے اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے تو آج کا یہ وظیفہ جو ہے انتہائی زبردست وظیفہ ہے تو آپ پورے دن کسی بھی وقت کوئی بھی ٹائم آپ کے پاس ہو تو آپ نکال کر آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کا مختصر سا ایسا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں پڑھ بھی دوں گا کہ کس طرح آپ نے پڑھنا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پارہ نمبر چھے سورت المائدہ آیت نمبر ایک سو چودہ آیت نمبر ایک سو چودہ ہے ورزقنا وانت خیر الرازقین پھر تسلی کے ساتھ سن لیں مشکل نہیں ہے ورزقنا وانت خیر الرازقین ورزقنا وانت خیر الرازقین پارہ نمبر چھے سورت المائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ اس کا ترجمہ یہ ہے اور ہمیں رزق دے اور تو سب رزق دینے والوں سے بہتر ہیں آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے تین تین مرتبہ اور درمیان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کا جو میں نے مختصر سائی صاحب کے سامنے پڑھا ہے اس آیت کے مختصر سے حصے کو ایک سو گیارہ دفعہ باوضو حالت میں قرآن مجید فرقان حمید کھول کر دیکھ کر پڑھیں ثواب بھی ڈبل ملے گا اور انشاءاللہ وظیفہ بھی مجرب رہے گا اگر آپ کو حفظ ہے تو پھر بھی ماشاءاللہ ورزقنا وانت خیر الرازقین ورزقنا وانت خیر الرازقین ورزقنا وانت خیر الرازقین ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے ہر گیارہ مرتبہ جب پہنچیں گیارہ مرتبہ پورا ہو جائے تو وہاں آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے وہ کونسی ہے اللہم مرزقنی میں ویڈیو کے اندر بھی لکھ کے مکمل ڈیٹیل دے دوں گا اللہم مرزقنی ہر گیارہ ان سے تک جب پہنچے ایک سے لے کر گیارہ تک پہنچے تو وہاں آپ نے رکھ کر یہ دعا پڑھنی ہے تین مرتبہ اللہم مرزقنی پھر گیارہ مرتبہ جب آپ پڑھیں گے ورزقنا وانت خیر الرازقین تو پھر بائیس تعداد ہو جائے گی تو وہاں آپ نے پھر اللہم مرزقنی اس طرح کر کے پڑھنا ہے جب ایک سو گیارہ مرتبہ تعداد پوری ہو جائے آپ ایک سو گیارہ تک پہنچ جائے تو وہاں آپ نے پھر اول آخر تین تین مرتبہ دروس شریف پڑھنا ہے اور وہاں آپ نے پڑھنا ہے اللہم مرزقنا اللہم مرزقنا یہ آپ گیارہ دفعہ پڑھ لیں بیس دفعہ پڑھ لیں تیس دفعہ پڑھ لیں جتنا آپ کے پاس تائم ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اللہم مرزقنا اے اللہ ہمیں رزق دے اب اس وظیفے کی متعلق میں ایک حدیث پاک بھی آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ اس کی اور قدر و منزلت زیادہ ہو جائے سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایہ دے کہ ایک آدمی اپنے بیوی کے پاس آیا اس نے اس پر فاقع کی حالات دیکھے تو وہ جنگل کی طرف نکل گیا یہ دیکھ کر اس کی بیوی چکی کی طرف بڑھی اور اسے چکی کو چلایا اور تنور کو دہکایا اور کہنے لگی اس نے دیکھا کہ اچانک پیالہ بھرا ہوا تھا پھر وہ تنور کے پاس گئی تو وہ بھی بھرا ہوا تھا اتنے میں اس کا شور واپس آیا اور کہنے لگا میرے باتوں میں کچھ حاصل ہوا تو اس کی بیوی نے کہا ہاں ہمارے رب کی طرف سے چنانچہ وہ اٹھ کر چکی کے پاس گیا نبی کریم علیہ السلام سے یہ واقعہ ذکر کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ چکی کا پارٹ نہ اٹھا تھا تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی ایک سو گیارہ مرتبہ وَرَزُقْنَا وَاَمْتَ خَيْرُ وَرَازِكِن پھر جب گیارہ تک پہنچے تو پھر وہاں پہ اللہم مرزقنی اور پھر جب وظیفے کے اینڈ پہ پہنچ جائیں ایک سو گیارہ مرتبہ تعداد پوری ہو جائیں تو وہاں آپ نے اللہم مرزقنہ لا تعداد جتنا آپ کے پاس ٹائم میں آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ پورا سال آپ کر سکتے ہیں تاہیات کر سکتے ہیں رزق کے اندر کشادگی ہوگی جائز حاجات آپ کی پوری ہوں گی مالے کے عرض و سما آپ کو دین دنیا کی عزتوں سے عزمتوں سے شان و شوقت اور رفاتوں سے مالہ مال فرمائیں گے آپ اللہ کریم کا آپ پر بے پناہ کرم ہوگا دنیا آپ کے پیچھے دھکے کھائے گی رزق آپ کو ملے گا جو حاجت موں سے نکالیں گے اللہ عز و جل اس حاجت کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائیں گے تو اپنی نیک مخلصانہ دعاوں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھی گا اللہ کریم ہم سب کامی و ناصر ہو اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ